بی بی کا دلال بن گئی ہاں جی بچی کا بھی بی بی گل گل ہیوی ہو گئی ہے ناکو کل سالہ گل سن دے ناکو محلے والا سن دے دردہ اپنی عزت نال السلام علیکم ناظرین میں ہوں تالہ نوید اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی سرزی میرے ساتھ یہ خاتون موجود ہے کوٹے کھانے آپ کو بتا ہے لاہور میں بہت زیادہ ہے گری محلوں میں بھی اب کوٹے کھانے کھل گئے ہیں ایک مخصوص جگہ جس طرح ہیڑا منڈی تھی وہاں تک تو سمجھ جاتی تھی ہے تو وہ بھی غلط تھا لیکن جب سے یہ کوٹے کھانوں کا سسٹم گھروں میں شروع ہویا ہے محلوں میں شروع ہویا ہے تو لوگ جو عبادی کے ہیں تنگ آگئے ہیں اپنی عزتیں سنبھالتے ہیں ان لوگوں کے آگے بولتے نہیں مکان چھوڑ جاتی ہیں اپنے بچوں کو خراب ہونے سے بچاتے رہتے ہیں جس طرح کا محل جا رہا ہے آئے دن نسلیں خراب ہوتی جا رہی ہے لیکن ان کوٹے خانوں نے جو نئی نسل ہے اس کا بیرا غرق کر دی ہے عبادی والوں کو بغا دیا ہے اسی کوٹے خانے کی ایک شکار یہ بھی خواتین ہے یہ خاتون بھی اس کوٹے خانے کی شکار ہے یہ بھی بھاگ گئی ہے فرار ہو گئی ہے کیوں فرار ہوئی کیوں اپنا گھر چھوڑ دیا اسلام علیکم ماں جی کتے رہن دے سی توسی کتے رہن دے نالی رہن دے سا کتے رہائش کتے سی دھڑے ختیجہ ٹون دیکھوں چھوڑے اپنا مکان کیوں چھڑے مکان میرا کرائیتے سی تے انہ دے کار آن دے جاندے ساری رات کینہ دے کار ہے رضیہ اور سمرہ ہنجی رضیہ کی کر دی گئے رضیہ بھی بیدہ کی کام ہے بس اے ہی کام ہے کہ اندے جاندے بندے تے جیڑا کو گل کر دا ہے تے تی دے الزام لا کے انہوں پھٹا پھٹ پلس نو بلا کے کیوڑی کوئی بلد می رودی اپنا مکان بنیا ہے اچھا مینو عیا سو کہ ملے دار باکیوی جاندے بی نہیں ہنجی کافی لوگ چلے گے ساری ملے داری کٹھے ہو گئے ook dort نئی زد ہمارا کہنے کے ایک بندہ گندہ ہوئے تھے سارے گندے ہیں خواندے نے کہ اسی ہے گاندی چاہیٹ مارا ہوں گے تھے اپنے تھے چھٹا پیان گیا ہے اس وجہ تو لوگوں کو چپکا رکھے نا تے بیٹھ گئے نا بیٹھ گئے نا کچھ چلے گئے نا کچھ بیٹھ گئے کوئی کوش نہیں کہنے دا ایسے وجہ تو وہ عورت بلکل ہی ہی ہو گئی ہے چاند دن جڑے مطلب کے کارنے اونا تے بھی ہی ہو گئی اب جو آبادی میں کچھ لوگ رہ گئے باقی مگان چھوڑ گئے ہیں بیج گئے ہیں ہاں جی ہاں مجھے یہ بتائیں کہ کتنی دیر سے وہ کوٹھا وہاں پر چلا رہی ہے وہ گئے ہیں تین چار سال تین چار سال سے کوٹھا چلا رہی ہے کتنی کے لڑکیاں اس نے رکھی ہیں لڑکیاں کوئی آتی ہیں کوئی جاتی ہیں لڑکیاں آتی جاتی رہتی ہیں اور کون کو راتا جاتا ہے مرد بھی آتے جاتے رہتے ہیں پتہ نہیں کون کون آتے ہیں کوئی پولیس وغیرہ میں اپلیکیشن ہی دی محلے محلے داروں نے لکھی نہیں دی جو بھی محلے والے پہلے ہی پکڑوا دیتی ہے کہ میری بچی کی عزت کو ہاتھ ڈالے اچھا اس نے بچیاں لکھی ہیں اسی کام کے لیے کہ ان پر الزام لگوا دیتی ہے لگوا دیتی ہے تو پھر کوئی بولتا ہی نہیں خامد کیوں کہ خامد ادھر ہی رہتا ہے خامد بھی ساتھ ہی رہتا ہے اہا ہی بس بڑی بی بی کا دلال بن کردی ہے ہاں بچی کا بی 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 کا بھی ناں اچھ نہیں یہ دھندہ کروار ہے ہن سے ہاں جی سچی بات کر رہے ہیں ہاں جی صحیح کر رہی ہوں میں بلکل ٹھیک کر رہی ہوں اتنا عرصہ ہوگیا انہیں وہاں پر بادی میں رہتی ہوئے تین چار سال ہوگی کرائے پر آیا ہے اپنا مکان بنایا ہے پہلے کرائے پر پر یہ چاہتے ہیں کہ ادھر سے ختم کیا جائے گاند خلا تو لوگ اچھے طریقے سے عزت سے زندگی گزاریں بلکل دیکھ سکتے ہیں کہ جس آبادی میں یہ خاتون رہتی ہے اب چھوڑ گئی ریسنٹلی وہاں سے واپس تو جانا چاہتی ہے مکان اپنا چھوڑ گئی ہے وہاں سے کیوں چھوڑ گئی کیونکہ کوٹے کھانے چلتے ہیں وہاں پہ لڑکیاں فہاشی کے اڈے چلائے جاتے ہیں یہ سسٹم ختم ہونا چاہیے جب یہ آبادیوں میں سے سسٹم ختم ہوگا نا ہونا تو پورے پاکستان سے ہی چاہیے کیونکہ یہ اسلامی کیاست ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے اسلام کے نام پہ یہ پاکستان بنا تھا سسٹم تو سارا ختم ہونا چاہیے لیکن مجھے نہیں لگتا ختم ہوگا لیکن پولیس اتنی کاروائی تو کرے یہ جتنا بھی گند ہے کیچر ہے یہ پورے لاہور کا پورے پاکستان کا جو کچر ہے اس کو اڑھا کے ایک دنہ جمع کر دی میرمانی کر کے یہ گزارش ہے کیونکہ ختم تو آپ لوگ نہیں کر سکتی کیونکہ آپ لوگ سے پوری امید ہے کیونکہ ان کی جو سبرائی ہیں ہمارے بھرے بھرے عہدے دران کہہ رہے ہیں اس میں ہر عدالہ شامل ہے اس میں ہر امیر طبقہ شامل ہے تو میں سیشن میں ان لوگوں کے بارے میں لازمی رائے دیں اپنے مزمان تلحہ نوید کو دیجئے اجازت پر ملیں گے اللہ حافظ